اور عدالت کو دھوکہ دینے میں عدالت نے ساڑھے آٹھ کروڑ رپے اس کو ڈیمجز ڈالے ہیں جرمانہ ڈالا ہے جو کہ پانچ کروڑ رپے اس کو آرڈر کیا ہے عدالت نے کہ چودہ دن کے اندر اندر آپ نے یہ پانچ کروڑ رپے آپ نے جمع کرانا ہے تو باقی آرڈر میں ہمارے وکیل صاحب کے پاس ہیں وہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں یہ جو الفاظ ہے نا یہ کوٹ کبھی بھی یہ الفاظ سے نہیں پکارتی فراد کے مطلق جتنے بھی الفاظ ہیں سارے اس میں انہوں نے اس کو نوازا ہے کہ یہ فرادو یہ جائش صاحب کا لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اپنے رب کے پاک نام سے جو نہیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے ناظرین سب سے پہلے کہ اس پریس کران فرنس کا جو مطلب ہے وہ کسی کی دلداری کرنا نہیں ہے صرف یہ ہے میرا مقصد کہ ہم حقائق سے پردہ اٹھائیں تاکہ لوگوں کو پتا چال سکے کہ اس شخص نے کیا کیا ہے الحمدللہ الحمدللہ اس کیس کی میں تھوڑی سی کیونکہ وقت کا میں روشنی ڈالوں گا کہ یہ کیس شیری کا تھا محمد اکرم رائی جس کا نام ہے اس نے آج سے دو سال قبل ایک جو یوکے کی پارٹی ہے جی اس میں اورینٹیل سٹار جنسی ہے میں نے تقریباً چالیس برس ان کے ساتھ کام کیا ہے اور الحمدللہ دنیا کے ہر سنگر کے ساتھ میں نے کام کیا ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے وہ میں اگر نام لوں گا تو مسئلہ لمبا ہو جائے گا درہ تھوڑا تو پھر ایک کمپنی ہے جی مووی بکس ان کے ساتھ بھی میں نے پینتی سال کام کی ہے اس شخص نے کیا کیا ہے کہ ان کے چینلوں پہ یہ سٹریکیں مارتا تھا اس میں میرے گانے تھے جی روگ لا گئے ہیں سجنہ والے رو روسی چلے ہو گئے سانیاں ساڈینال ودائیاں کسی ہورناڑ یا کجلے والی یا کھمستانی یاردی اور ایک دوسر فتر خان کی کوالی تھی جو میرے دوست تھے کیونکہ میں بھی فیصلہ بات کا ہوں رفیق پاشا صاحب انہوں نے لکھی تھی میں نے ان کو دس ہزار پیہ دے کے سین کروا لیے انہوں نے اس کے اوپر کیس کر دیا یوکے میں یوکے کے ہائی کورٹ میں تو اب الحمدللہ دو سال کیس چلا جج صاحب نے کس وجہ سے اس کے خلاف یہ فیصلہ دیا ہے کہ ٹوٹل اس بندے نے فیک پیپر بنائے اس کے پاس جو گن مین تھا اس کے نام کی اس نے ایسے پیپر بنا کے لکھ دیا جی یہ زوم سٹوڈیو میں میں نے ریکارڈنگ کی تھی اس کا شہر میں ہوں ایک اس کے پاس اور ملازم تھا اس کا اس نے لکھ لیا کہ یہ جی یہ گانے جو ہیں میرے اس کے سٹوڈیو میں ہوئے ایک انہوں نے جیلی ای 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 پنجابی سٹوڈیو بنا لیا جو کہ ڈاکومنٹس ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ میں نے اس سٹوڈیو میں ریکارڈنگ کی اور ایک بندے کے ساتھ یہ کام کرتا ہے اس کا نام ہے سہیل وہ اس کی گوائی دینے گیا ہے یوکے میں اور وہ ٹوٹل جھوٹ بول کے آیا ہے کہ اس نے کہا جی یہ رائی نے میرے سامنے گانے لکھے جب جج صاحب نے اس کو کہا کہ آپ کے سامنے لکھے تھے کہتا نہیں جی وہ گھر سے بنا کے لے کے آئے تھے پھر جج صاحب نے کہا کہ جب آپ نے کہا کہ یہ گانے رائی نے لکھے ہیں مسٹر رائی نے تو کیا آپ نے سیڈی سے دیکھ کے لکھا تھا تو وہ کہتا جی ہاں سیڈی سے دیکھ کے میں نے لکھا تھا تو ٹوٹل فیک اس نے ایگریمنٹ ادھر پیش کی ہے اسٹام پیپر جو اس کے ذاتی تھے جو سین ہوئے ہوئے تھے تو وہ یہ کہتا ہے یہ میرے سین نہیں تو وہاں پہ تین لوگ فرانزک والے آئے تھے جو فرانزک کرتے ہیں انہوں نے کہا جی یہ ایک سو دس پرسنٹ مسٹر رائی کے انگوٹے ہیں تو یہ فیک ایگریمنٹ کرنے پہ اور عدالت کو دھوکہ دینے میں عدالت نے ساڑھے آٹھ کروڑ رپے اس کو ڈیمجز ڈالے ہیں جرمانہ ڈالا ہے جو کہ پانچ کروڑ رپے اس کو آرڈر کیا ہے عدالت نے کہ چودہ دن کے اندر اندر آپ نے یہ پانچ کروڑ رپے آپ نے جمع کرانا ہے تو باقی آرڈر میں ہمارے وکیل صاحب کے پاس ہیں وہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں شفقات محمود ایڈوکیٹ ہائی کوٹ چودری شفقات محمود ایڈوکیٹ ہائی کوٹ وہ برمنگم ہائی کوٹ کا جو فیصلہ بیس مارک کیا جس میں مووی بکس اور اور ارنٹیل سٹار جو ہے نا وہ اس میں کلیم کرنے والے ہیں اور دیفینڈنٹ جو ہے اکرم رائی ہے شازیہ مندور عظیم الدین کریشی ہے عظیم الدین کریشی صاحب اور جو ہے نا اکرم رائی صاحب اور شازیہ مندور اس میں جو ہے نا وہ دیفینڈنٹ ہے انہوں نے کلیم کیا تھا پہلے انہوں نے ہمارے چینل جو تھے بارہ تیرہ چینل تھے مووی بکس ریپارڈ لیبل اس طرح کے یوٹیوب پہ چل رہے تھے ان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا یہ گانے جو ہے نا وہ اکرم رائی نے کے ہیں اور ہم نے اس کو لیئے ہوئے جب یہ کوٹ پہ کیس چلا کوٹ میں انہوں نے مختلف جلی ایویڈرس دے کر ثابت کیا کہ یہ کچھ یہ گانے جو ہے نا وہ انڈیا کا ایک وہ تھا رائٹر ان کے تھے انڈیا کا رائٹر تھا جی گانا بڑا مشہور ہے ماں میں ہونی پیکے جانا پیکے اندھے ماں وانا جنہی کہ آج تو دس سال پہلے ایک گانا ٹی سیریز نے ریلیز کی تا سی کوٹے چیسی رکارڈ پیش کر دیتا سی ڈی پیش کر تھی تے وہ گانا سی شمشیر سندو صاحب دا انہوں نے گوئی دیتی ہے انہیں سیم گانا گا کے انہوں نے نہ کڑ کے اتے اپنا نہ لے لے احسن صادق صاحب کے زیادہ گانے تھے اس کے علاوہ جو ہے نا وہ گانے جو دوسرے شاعروں کے تھے وہ انہوں نے جال سازی سے اپنے شو کر کے ایک کتاب جو ہے نا وہ ریجسٹر کر آدھی لاہور میں جس کو کوٹ نے کہا ہے کہ وہ بلکل لیک آف ایویڈنس ایویڈنس اس کی نہیں ہے صحیح طریقے سے وہ نہیں ریجسٹر ہوئی اور انہوں نے ان کو جو ہے نا وہ لکھا ہے کہ انہوں نے فیبریکیٹڈ ایویڈنس دی ہے اور جو ہے نا وہ عدالت میں جوز بولتے رہے ہیں اور اس نے فرادولینٹلی اینڈ ملیشیس ایکوزیشن اگینس دا کلیمیٹ کیا ہے یعنی کہ ہمارے خلاف اس نے فراد کیا ہے اور ملیشیس ایکوزیشن کر کے اس نے یہ جو حاصل کیا ہے اس میں یہ جو لفاظ ہے نا یہ کوٹ کبھی بھی یہ الفاظ سے نہیں پکار دی فراد کے مطلق جتنے بھی جتنے بھی الفاظ ہیں سارے اس میں انہوں نے اس کو نوازا ہے کہ یہ فرادو یہ جائش صاحب کا لکھا ہوئے ہاں جی اتنے سخت لفظ جو ہے نا میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ پڑھے ہیں کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی کوٹ لکھے کہ یہ جتنے بھی فراد کی دیفنیشن میں آتے ہیں یا فراد کے جو لائن میں آتے ہیں نا سارے لفظ انہوں نے اس کے بارے میں لکھ دی ہیں اور ایون کہ انہوں نے لکھا ہے کہ شادت دیتے ہوئے یہ جو انتارا اور انہوں نے پھر اس کے بعد یہ جو ہمارے چینل تھے سارے انہوں نے کہا ہے کہ ان چینلز کو کسی بھی صورت میں آپ نے اب اس کا کلیم نہیں ہے آپ کا اور یہ کسی بھی طریقے سے ان کا کوئی اجنٹ کوئی ان کا بندہ یا کوئی بھی بندہ اس کو ہرڈل نہیں پیدا کرے گا اگر کوئی ہرڈل پیدا کرے گا تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ امپریزنمنٹ ہوگی اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے فائن بھی ہو سکتا ہے اور اس کی یہ جو اکرم رائی صاحب ان کی جہداد ہے وہ بھی کرپ ہو جائے گی سیز ہو جیز اس طرح جو ہے نا جائج صاحب نے جو اس نے جھوٹ اور فراڈ کیا ہے اس کی ہمیں کسٹ ایک لاکھ پچاس ہزار پونڈ جو ہے نا وہ ہمیں دی ہے کسٹ اور وہ چار ٹی ایم تک تین اپریل دو دک تئیس تک اس کو جمع کرانی ہے وہاں اور اس کے علاوہ بھی ہمیں جو پینتیس اے کے تار پینتیس سینئر کورٹ سیکٹ ہے انیس سو اکاسی کا اس کے تحت ہمیں جو ہے نا وہ کسٹ جو ہے نا انہوں نے دی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ہے ہم ان کے خلاف جو کیونکہ اس نے جوٹی گوائی دی ہے یہ کرائم ہے انگلینڈ لاکھ کے مطابق ہم جو ہے نا جو کرمنل پروسیکوشن ہے اور انگلینڈ جو ہے نا وہ جو کرمنل پروسیجر ہے اس کے تحت ان کے خلاف جا رہے ہیں جس کی اس کو دو سال سے زیادہ سزا ہونے کا بھی اندیشہ ہے ایک میں اور بات کرنے چاہتا ہوں کہ اس نے ابھی کورٹ نے فیسرہ ہی نہیں دیا تو اس نے دو مینے پہلے یہ اس کا ابھی میرے پاس وہ کلپ ہے کہہ رہا ہے ہم میں وین ہو گیا ہوں ہم یہ کیس جیت گئے ہیں اپنے لاہر کو ساتھ لے کے جوٹ بول رہا ہے وہاں پہ کتنا بڑا جرم ہے جوٹ بولنا اور ٹوٹل فیک ایگریمنٹ اس نے پیش کی ہے وہاں پہ سب سے بڑی بات ہے کہ سب سے زیادہ گانے اس نے میرے گئے ہیں اس نے ایک کتاب بک کروائی ریجسٹر کروائی آئی پیو پاکستان میں اس کتاب کے اندر اتنے گانے صرف میرے ہی نکلے ہیں یہ سارے گانے یہ سارے گانے ابھی آپ نیٹ میں دیکھیں کہ میرا نام آ جائے گا ہے سارے یہ سارے گانے میرے ہیں اور اس کے علاوہ جو جو اس نے کوئی گایا تھا سیف الملوک میاں محمد صاحب کا کلام وہ بھی کہتا ہے یہ میں نے لکھا ہے جگہ جو کہ چار سو سال پہلے کہتا ہے میں نے لکھا ہے اور کوٹ میں یہ اس طریقے سے جھوٹ بولتا رہا ہے تین دن لگا تار آٹھ ہٹ گھنٹے اس کو کچھے رہے ہیں میں سامنے بیٹھا تھا کہتا ہے جی ایس ایم صادق تو ہے یہ کوئی نہیں پاکستان ایس ایم صادق تو ہے ہی نہیں ابھی میرے پاس اس کی یہ ارکارڈنگ بھی مجود ہے اس کے علاوہ اس بندے نے کیا کہ یہ ہے کہ ایک پرچہ درج کر آیا تھا تو آج سے دو سال ڈیٹھ سال پہلے جو اس نے ان پالٹیوں کے خلاف یہ جیلی جیلی اڈریس لے کے نا یہ دیکھیں یہ لکھا ہے فریق نمبل اکرم رائی ولد غلام ایدر جٹ فریق دونگ شبیر احمد سکنا یوکے ابائی چک سواری میر پر ازاد کشمیر میر پر کا جیلی ڈریس لے کے نا تو ایف ای آر کروا دی تاکہ ان کو پتا نہ چلے دوسرے فریق کا نام تھا جی کامران ولد شبیر احمد چک سواری زلہ میر پر تیسرے کا نام تھا جی توسین ولد ناملوم سکنا یوکے انہوں نے نامدہ بھی پتا سی انہوں نے بابدہ نام بھی پتا سی لیکن جس بندے نے فراد کرنا ہوئے پھر ہیرہ کمپنی آ لے دے خلاف انہیں دی آصف ولد رحیم سٹی کراچھی یہ انہیں پرچہ درج کر آیا انہیں ایک جیلی ایسین صادق بنایا اے میں پڑھ کس نانا اگر کس نو چاہی دا ہوئے دے مل بھی ساکتا ہے اجازت نامہ برائے شہری ریجسٹریشن ادھے لکھ دے آئی پیو پاکستان بحق محمد اکرم رائی محمد صادق عرف شہر محمد صادق محمد صادق عرف شہر محمد صادق محمد نال شہر نال ایس بن گیا محمد نال ایم بن گیا تے صادق نال صادق بن گیا میں اکرم رائی کو اجازت دیتا ہوں کہ یہ میرے گانے جو ہیں نا اکرم رائی اپنے نام سے ریجسٹر کروا لے کیونکہ یہ اصل شہری اکرم رائی کیے میں تو صرف نوک پلک سوارتا تھا جب مجھے اس بات کا پتا چلا تو میں نے ساری انکواری کرا کہ اس بندے کے خلاف میں نے ایف ای آر کروائی تو وہ کہتا ہے جی میرے تو باپ دادے پر دادے کو بھی نہیں پتا شہری کیا ہوتی ہے اور اس بندے کی دکان پر چند بسکٹوں کے پیکٹ تھے اور وہ یہ اس بندے کا ویڈیو ہے میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی اس بندے کے گھر گیا ہے اس نے یہ دیکھیں اوکندہ جی میرے کلو تو اسی سٹام لہا لوں آپ کروں کو بھی نہیں پیدا یہ سنت بندے کیا حبشنے اچھ بات جات ہوں اچھ بات جات ہوں اتے دیکھیں اچھ بات جات ہوں اچھ بات جات ہوں ایک سچکٹ اور صدق ساب ہوں آپ پرینی بنید جی ہیں صدق ساب تحرے پیدا صدق ساب کیا ہے سکتا ہے مبت بکل کردو آئیں پہنے پہنے پہجا جسٹر سٹے ترکیس کے فیچے اچھا اے پہلے بھی میں پریس کرنے سے گل کر چکے ایسا اس تو علاوہ سارے اے وے کے اے ہوتھے پالٹیاں میری اے رالکے نال شازیہ منظور دے نال رالکے ایک بابا سی شازیہ منظور دے نال او دے علی مہدین اے انہوں نال لاندھا رہے جدو انہوں نے کیا کیسی تو انہوں کے اس چیش شامل کرنگے بارال او پھر نکل گیا بھی چوہوہوی کورٹ نے انہوں دے حکیج فیصلہ کیتا ہے مووی بکس دے حکیج اور اورینٹیل سٹار جنسی دے حکیج جتو تک میرا ذاتی تلے کے کیوں کہ میں تقریباً سٹھ ہزار دے کول کلام لکھے نہیں دنیا دا کوئی ایسا س سا دے نا دا بندہ کوئی نہیں میں سامنے بیٹھا تھا کہ اے اینا نو جان دے ہی نہیں اے اس تو علاوہ اے انہوں پالتیاں نو کہا دے جی اے مردین دا کفن لاکے ویچ دے نے اے سنگران دے کفن لاکے ویچ دے نے او بزرگ بندے نے اب محمدہ یوردی امبر ایسی لے کوئی نبی سال دے قریبے محمد شبیر صاحب نے اے انہوں دے امبر ایسی لے کوئی نبی سال دے قریبے اے انہوں دا سمجھ لوکے جینا حرام کردی تا س انہوں نے پھر سخت قدم چکے کہ پاکستان اللہ صاحب نہیں آگا انہوں نے ایک کیس کی تا کوئی گواہ پیش نہیں ہویا جڑا ایک گواہ پیش ہویا ہے میں پہلے دس چکے ہیں عدالت نے انہوں ایس کر کے فرانڈیا ثابت کیتا ہے کہ عدالت کہنے دیئے کہ میرے کر کوئی الفاظ نہیں کہے دے مطابق جنہیں میرے الفاظ انہوں نے انہوں نواز دیتا ہے اور میں نے فون کر کے اندر ہے صادق صاحب تسینہ وچانہ اینجو ہو جائے گا یہ ہو جائے گا لیکن میں کہا میں حق دیگال کرنی ہوں اور وہ پرچہ جڑا انہیں کروایا سی میں نے باچ انہیں تمیمے بیانچ رکھے الحمدللہ وہ پرچہ سب تو پہلے تھانے اقبال چودی تفتیش ہوئی وہ پرچہ ساڑھے حق اندر ہویا پھر دوسری تفتیش بدلی وہ بھی میرے حق اندر ہویا پھر تیسری گئی دی ایس پی دی ایس پی صاحب تیسری ڈی ایس پی صاحب گئی اپنا ایدر بگوان پورا وہ بھی ساڑھے حق اندر ہویا پھر چوتھی تفتیش جڑی گئی ایس پی مادل ٹاؤن وہ بھی ساڑھے حق اندر ہویا انہوں نے کہا جی خلاب تسی قانونی کاروی کرو وہ تھے اے صادق نو بھی بلایا انہوں نے کہا جی میں نوے لالچ دے کے ایک کروڑ روپی دا تے میرے کلو سین کرا کے لیا گیا ایسی میں تے راجگیری دا کام کرنا تے میں تے مسکین آدمی ہیں تے میں نوے ویسے ہی ہو دے تے بندے تے بڑا ترس آیا تھانے جو جدو تین چار ور ہی آیا ہے نا تے میں نوے ویسے ہی بڑا آیا کہ آ رہا ہے کیڑا بندے نوے نے بیٹ پسا آتا ہے تے تیر لاکھ موٹ جہا ہزار پونڈ نہیں یہ ایسٹرالنزم کے بڑا تک یہ جو موی بوکس ہیں اور اور ایڈریا سٹاری نمسی سر گانوں کے بدلے نہیں ہیں گانوں کے گانے تو یہ لوگوں کے تھے مزے داری کی بات ہے کہ ایک گانا بھی اس کا لکھا ہوا نہیں ہے بابل میریاں گڑیاں تیرے کا رہ گئی ہے اس کا شہر اللہ دیتا خاکی تھا میں چھ سات سال کا تھا اس وقت ٹھیک ہے اور جگہ چار سو سال پہلے کہے شوکت علی کا جگہ جمعیاتیں ملنا ودائیاں اس کے علاوہ اپنا چھلہ ستر سال پہلے کہے میں بچہ تھا جب میں سنتا رہا ہوں اس کے علاوہ چھوٹی عمر پیار کرینا ماں میں انہیں پیکے جانا پیکے انہیں ماما نہ لیں میرے گانے سانے بیچے روگ لا گئی ہوں سجنہ والے وے رو رو اسی چلے ہو گئے ایک دوجہ کو لوگ وقت نہیں ساریں دیتے آج کلے کلے ہو گئے پھر سی گانا میرا سانیاں ساڑے نل ودائیاں کسی اور نل بلے ہو چلاک سونے آن پھر سی گانا نسر فتری خاندہ یادہ وچھڑے سجندیاں یا اکھیاں چھو می واسدہ جنہیں گانے سی کوٹ نے انہیں کیا شہری میری ہے جہاں کیس چلے آئے اے پروف نہیں کر سکایا کیونکہ ایک گانا بھی ادھا لکھیا نہیں بہتی اگر بارہ گانے ہیں چھو اگر ایک گانا بھی ادھا لکھیا ہوں دا نا تو شاید پھر بھی کوٹ انہوں کو رلیف دے دیں دا ایک گانا بھی ادھا لکھیا نہیں جڑا انڈیا دا سنگر سی شمشیر سندھو دا نا آئے ہاں جی تے یادہ وچھڑے سجندیاں یا اکھی ہیں چو می واسدہ او دا رفیق پاشا شہر سی میرا دوست سی اس لئے فیلڈ چو بھی نیسی آیا رائی تے میں او دے کل حسین کر آگے دیتے رہے تے اے ساری صورتے آلے میں جہ جڑا ایک کیس ہو رہے جڑا کے انہیں ایلبم آدھا کیس کیتا ہوتے کہ میرے جڑے ایلبم نے اے انہیں نجاز کردے نے جد کے او سارے سٹام پہ پراندے ہوتے فرانزک ہو گئی یہ دے انگوٹھے میچ ہو گئے ہر چیزے دی میچ ہو گئی اوستو علاوہ اے کہندہ رہے ہیں انہیں دے بڑے تہین الفاظ حالانکہ حرام کھاندہ آدھیے خو دے تے انہیں نو کہندہ رہے ہیں جی حرام کھاندے نے مردیاں دے کفن لالن دے نے تے او دا انہوں آج اس ایک لاکھ پچاس ہزار پونڈ کاؤسٹ ہوئی ہے جو ہمارا کیس ہم نے کیا تھا اس کی کاؤسٹ ہوئی ہے ویسے پینتی سے اور بھی کاؤسٹ اے جی اصل جرمانہ جڑا ہے نا اے ساڑے اٹھ کروڑ روپے ہے جڑا فوری جمع کرانا ہے اے او لکھی ہے انہوں نے کیونکہ تین لکھ پونڈ تو زیادہ انہوں نے پیسے لگ چکے نہیں اور اوستو بعد ہجے ڈیمجز دے داوے یہ دیتے ہونے نے یعنی کہ جڑا اونا دا کارو بھاری لاؤس ہو ہے اوہ جے علاقے تین تو چار کرو دیڑھ لکھ پانڈے نو چودہ دن دے ویچ ویچے نے جمع کرانا ہی کرانا ہے ہر حالتی تین اپرل نو تین اپرل نو انہیں جمع کرانا ہے اس تو پہلے پہلے چار ویجے تو پہلے اور اس طلابہ انہیں جنہیں یوٹیوبر چینل لینا انہیں 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 کلوکہ نو پریشان کیتا ہے انہیں کلوکہ نو پریشان کیتا ہے کہ جیدہ کوئی اصاب نہیں نہیں ان کو ملنے میرا نہیں کوتعلق میں ایز ایک گواہ تھا کہ کتاب اس کی بک ہوئی تھی جو اس نے بک کروائی تھی میرا معاملہ یہاں تک ہے کہ یہ گانے رکارڈ کر کے میں نے دیئے تھے ان کو یعنی کہ عرصہ تیس سال پہلے اس کو میں نے جب یہ آیا تھا میں نے اس کو گاڑی لے کے دی تھی عارف نکائی کی گاڑی تھی گاڑی لے کے دی اس کے میں نے پینتیس آل بم کیے اس کو کپڑے سلا کے دیئے اس کو ہنگوٹھیاں بنوا کے دی اور رکارڈنگ کر کے کوئی میں کارتے ہیں جس ہی نہ رکھنی میں اگے وے ہی دیں سونک کمپنی نو ایگل کمپنی نو بار دیتی ایوب صاحب نو دیتی رینٹل سٹار نو دیتی مووی بکس نو دیتی انہ نے جدو تی سال بعد یوٹیوب دا دور آیا تو انہیں کیاویت ہو دے پیسے مل دینے انہیں ساریاں پارٹیاں نو دبکے مار کے اے توسی منج کر دیاں گا منج کر دیاں گا اس ساریاں نے اتار دیتی اپنے سسٹم تو جدو انہ نے اتار دیتی او تھے انہ نے چڑھائی سی اپنے پیچھے نیٹورکنگ تے آئی ٹیون تے بھی ارجسٹرڈ کروائے انہیں اے پھر ادھر سدھا ہو گیا کہ میں تا انہوں چڑھائنگا نہیں اور اوہ یہ دے گانے چڑھننو بھی تیار ہو گیا چڑھن دا مطلب سمجھ دیو کہ انہوں نے کہا تو لیلہ ہے اپنے گانے یار کوئی گل انہیں کہا انہوں نے تیس سال دا صاحب بھی دیو انہوں نے کہا ایسی صادق لو لئے ہیں انہوں نے کہا کہڑا صادق میں دے کسی صادق نو جان دے ہی نہیں انہوں نے دیر تک میں انہوں نے پالٹیاں دے نال نہیں ساں میں بمار ساں انہوں نے کہا جی تو سی ارام کرو میں نو انہوں نے کہا جی اے بیکھو انہیں تاڑا جنہی شہری زندگی دی انہیں ساری اپنے ناہیں ارجسٹرڈ کرالیے کتاب دے بیچے صادق نہیں آدھا اے دے چینل تے جاؤ گے نا اگر ہنے اکرم رائی افیشل تے میرے گانے ہو دے تے آگے انہوں نے کساڑے کے تین سو نسرہ دیکھوالی میری بڑی بیچے اورے میں روانتے نو یاد کر کے سیم طرزے سیم شہریے کر کے پروسہ ہے ہمیں تیرے جائے تھا گدہ سادقہ میں بن گئی یہاں سارے جا گدہ او تھے انہیں سادقہ ہی کیا ہے لیکن باہر لیے ہے شہر کمپوزر اکرم رائی ٹھیک ہے ایک گانا سے میرا تیری گلی بھی چو لنگے کا جنازہ جدو میرا جدو یہ نوہ نوہ آیا ہے او دے ہوتے پہلے ویڈیو چو بھی میرا ہی نا لیا ہے جدو انہوں مشورہ دیتا ہے جنہیں بھی دیتا ہے وکیل نے دیتا ہے یا کنے دیتا ہے او تھو انہیں میرا نام اٹھا دیتا ہے اے بھوکیک میری ایتھے پہی ہے آج تو انہوں دوائیس سال پہلے دیتا ہے اے دے ویچ بھی یہ گانے مجود نہیں اٹھارہ گانے اے دے چونے جڑے ہو دی کتاب چنے ایک ہور بوکسی میری انہیں سارے گانے جدہ جدہ بھی کلام دایا ہے انہیں ویچ اپنا نامتا ہے پھر میں انہوں آل ہو گیا انہیں پہلے میں نے کہا جی صادق صاحب میں انہوں انہوں انجی کرنے کہاں کسی ویچ رہا نا میں کہاں میں نہیں آزا میاں محمد صاحب دا کلام لےو یار حوالے راپ دے میلے چار دنہ دے ٹھیک ہے کہندہ میں لکھے ہے او ایڈی کتاب دے دی یہ عدالتیں کتاب آئی ہے سارے یہ سنگ پہ اے انہیں دو بنیانے چکی دو بنیانے کتاب چکے لے گے برمینگم دیوی ٹھیک ہے اور وہ کتاب کینسل ہو چکی ہے دی وہ دی میرا حال سپریم کورٹ جو انہوں نے اپیر لاتی ہے انہوں نے پتہ ہے پاکستان یہ تھے سب کچھ ہو جاندہ ہے سار ہم نے کہا کہ یہ پوری کتاب یہ میرے گانے ہیں بیٹا انہوں نے آ کے لیے اب تک جو آپ نے کاروی پیدا ہے جو جتنی بھی کمپنی ہے جن کو آپ نے گانے ریکارڈ کر کے دی سب انہوں نے کی اور جربانہ بھی ہو گیا وہ کمپنیوں نے آپ اپنے گانوں کو لے کر اکرم رائی کی خلاف کیا آدار بھی کر رہے ہیں پاکستان میں کوئی کیس کریں گے سار جی میں نے کیس کیا ہم نے کراچی میں پلیز پلیز آپ کے ساتھ آپ کے سوال کا میں میں نے میں نے بیٹا کراچی سے اس کے اوپر کیس کیا ہوا ہے یہ پورے جو گانے ہیں نا میرے یہ اس کی کتاب سے نکال کے نا تو یہ میں نے نکالے ہیں میرے بیٹے نے نا آئی پیو جو انسا ہے بیسکل کراچی میں ادارہ کراچی میں آئی پیو اے تقریبا کوئی دائیکسو گانا ہے دائیسو گانا ہے نہیں نہیں اس نے گانے تو میرے بہت زیادہ گئے ہیں کہ ساری دنیا کو پتا ہے آپ کسی رکشے والے چوری کیے نا وہ دائیسو کے قریب دائیسو کے قریب میں نے نکالے ہیں اس نے تیرہ سو چھے آسی کے قریب گانے جو ان سے ریجسٹرٹ کروایا ہیں لوگوں کے اس میں سے دائیسو گانا ایس ام صادق صاحب کا ہے اچھا ایک اور بات ہے اس میں سات آٹھ گانے افضل آجز کے تھے دو چار گانے افضا ملک کے تھے ایک منظور ماہی تھا فوت ہو گیا وہ اس کے گانے تھے اختر سین اختر کے گانے تھے جب جج نے پوچھا کہ یہ کلام تو اختر کا نام آ رہا ہے کہتا ہے جی اختر تو رب کو کہتے ہیں اور جب جج نے پوچھا وہاں پہ ٹرانسلیشن کرنے والا بندہ بیٹھا تھا یہ بابل میری گڑیاں اور ایک میرا گانا تھا آس جنہ میں جاگ جیونے آنے ملے ادھا شیر سی کہ آجا صادقہ مکچلیان ساما اجلے چلے ہاں دالت تو جج نے کہا کہ مسٹر رہی یہ صادق وٹ صادقہ صادق کا نام آ رہا ہے کہتا ہے جی صادق تو میں تخلص یوز کرتا تھا صادق تو نبی پاک کو بھی کہتے تھے ٹھیک ہے اور سچے کو کہتے ہیں اور سچے کو صادق کہتے ہیں میں نے پھر کہا جی اگر سچے کو صادق کہتے ہیں تو اس نے اپنی کتاب میں جو ڈائی تین سو گانہ ہے اس میں میرا نام صادق کاٹا کیوں ہے وہاں پہ رہی کیوں لکھا ہے پھر جج نے کہا گوڑ کہ اگر سچے کو کہتے ہیں تو پھر سچے تین سو گانہ ہے اس میں تُو نے صادق کاٹا کیوں ہے رہی والی کتاب میں رہی لکھا ہے جو اس کے چینل پہ گانے ہیں جتنے میرے گانے ہیں وہ سارے گانوں پہ میرا نام آتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہر گانے کے آخری انترے میں میرا نام آتا ہے یہاں تک کہ نصر فتل خان کے گائے ہوئے میرے کلام کو بھی اس نے کہا جی میں نے لکھتا ہے کہتا ہے کمپوز بھی میں کرتا رہا ہوں خان صاحب میری کمپوزیشن کرتے دیں پڑتے دیں اور ان کی شہری کو کہتا ہے اور ہر گانے کے ساتھ اس نے ایک کہانی جوڑی ہوئی تھی پوری کہانی اس نے جوڑی ہوئی تھی ہر گانے کے ساتھ یہ تو اڈا کام ہے نا زور لاؤ نا آدھی عدالت نے ثابت کرتا ہے یہ عدالت کو لوگ آڈر آئے اکرم رائی کو جوٹوار فرادیا ثابت کر دیا یہ تو گالے آپ کے ہیں جوڑی چار مہر گانوں کے نام دیں اور یہ پتائیں آئی پیو کی عدالت میں کتاب جو فیض احمد فیض صاحب کی بیٹی تھی میں گیا تھا میرا بھی پیچھے کیس لگاوا تھا لیکن جو مجھے انہوں نے بلوایا انہوں بڑی خوش ہوئی میں نے آدھا گھنٹا پورا گھنٹا ان کو کلام سنائے سارے تو انہوں نے کہا یہ تو بندہ بہت جس بندے نے اس کی کتاب کو اوکے کیا تھا سین کر کے وہ اپنے سر کو پیٹ رہا تھا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں ہی اس کو صدا روں گا اور گانوں کے اپنا جب تک مشہور گانوں کی بات یہ ہے تار صاحب کہ کتنے کے گانے بتا دوں ہزار دوزار چار آ سجناوے جگ جہوندیاں دے ملے آ سجناوے جگ جہوندیاں دے ملے اور اس طولوہ تیری گلی بھی چو لنگے گا جنازہ جو دوں میرا تیرے دیل دے محلے وین پہن گے جتنا ہم نے رو لیا ہے بے وفا کی یاد میں کاش اتنا روئے ہوتے ہم خدا کی یاد میں یا کجلے والے یا کھمستانی یا آردی روگ لا گئے ہیں سجناوالے رو رو اسی چلے ہو گئے جو کہ جیوہ گجر فلم کا گانا ہے اور بہت سے گانے ہیں جہاں تک میرے گانوں کا تعلق ہے میرے تو خان صاحب نے بھی بہت گانے گایا ہیں جدو مٹھی نندے سوندی ہے خدای میں رو ہاتے نو یاد کر کے میں نو سوچا نہیں دے گیا سگاتاں سخمہ ہی نال لیا گیا شبنم جی دل چیز ہے کیا جانا یہ جہاں بھی تمہاری ہے دستے نے چار پانچ گانے یہ بہت گانے نے تو بٹا تیرا کالے رنگ دا تیری ہے کہ تو تیلے دا جاوے اپنا بہت گانے میں نے بٹا اسو گانوں میں نو یاد تے نہیں ہے اسٹے میں لیکن یہ سارے گانے مطلب ہے ہیٹر ہے آخری سٹیج یہ ہے جی مطلب ہے ساٹھے آٹھ کروڑ روپے انہوں دینا پہ آگا اس طلابہ ساٹھے آٹھ کروڑ روپے اس کو دینے پڑیں گے پانچ کروڑ اس کو فوری دینے ٹھیک ہے نہیں نہیں میرا صاحب اس کے ساتھ لگ گیا ہے جو اس نے پرچہ کروایا تھا ہمیں ملیں گے جو اس نے پرچہ کروایا یہ ہمارے کلائنٹوں میں ملیں گے دیکھو میں بے لاؤس اپنی پالٹی کی ان کو سیف کر رہا تھا کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تیس سال پہلے صادق صاحب ہم نے آپ کے ساتھ کام کیا کم کم دو ارب روپے کا ہم تو ریکارڈنگ آپ سے خریدتے رہے ہیں نسرت کی ریکارڈنگ آپ سے خریدتے رہے ہیں شاکت علی کی ریکارڈنگ آپ سے خریدی انور رفیق کی ریکارڈنگ آپ سے خریدی تو اب یہ بندہ ہمیں پریشان کر رہا تھا اس کا کون زمدار ہے انہوں نے میں نے کہہ دی چلو میں اس سے بات کرتا ہوں اس کا مجھے فون آگیا اس کی کالیں میرے پاس مجود ہیں کہ تسی ویچنا ہونا میں انج کر دیاں گا میں یہ کر دیاں گا میں وہ کر دیاں گا تمکیاں پھر انہیں میں نو اوہ پرچے دے انہیں کہی تھے پرچے کر آیا جیلی اقبال ٹاؤن کیونکہ اوہ سٹام پیپر بنیا سی شالمی دا اوہ دی تھانے دی حدود ہی اوہ نہیں باندی سی ٹھیک ہے نا تے جدو میں ویچا آیا تے میں کہہ بھی میں دودہ دودھ پانی دا پانی کار دینا ہے تے اوہ دے ہوتے میرا کافی خرچہ آیا ہے ملے لکھ دو لکھ پانج لکھ داس لکھ نہیں لکھا رپیہ میرے خرچہ آئے نہیں لیکن اللہ نے سرخ روک کی تا پرچہ خارج ہو گیا ہونو عدالت دے آخری سٹیٹ دے مطلب ہے نا مجیسٹیر دے اس نے ہمارے خلاف بھی کروائی تھی اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے ہمیں پریشر ڈالا کہ یہ جو کیس ہے نا یہ واپس لے اس لئے انہوں نے در افعیر کروائی صادق صاحب کے خلاف نہیں کروائی تھی ان کو بعد میں انہوں نے تتیمیں بیان میں دیا تاکہ یہ جو ہے نا ان کو پہلے انہوں نے افر کیا کہ آپ جو ہے نا ہمارے حق میں بیان دیں انہوں نے نہ دیئے انہوں نے ان کے خلاف اتتیمہ بیان دے کہ ان کو بھی شامل کر دیا یہ وہی اقرار نام ہے جو انہوں نے اس کیس نے پیش کیا تھا اور کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ ایگریمنٹ پہ سائن اور انگوٹے یہ مکر گیا تھا میرے نہیں لیکن کورٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ سائن اور انگوٹے اکرم رائی گئی ہیں اور اس نے جال سازی کیا جھوٹ ہو لیا اور یہاں اس کی افیاد چل رہی ہے اور وہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے ابھی اس میں ہم پیش ہو گئے ہیں پرچہ خارج ہونے کے پاس اخراج رکورٹ جو ہے نا وہ انہوں نے سٹیٹ صاحب کے پاس پینڈنے اور اس نے ایک پرائیوٹ کمپلین بھی کر دی اسی کیس کیونکہ اے بندہ جڑے نا کیونکہ اے بہت ایف آئی آ رہا ہے سارے میڈیا دے لوگ جہان دے نے اے داؤ پیچ بڑے جان دے او تھے ایدی پیش نہیں چل دی کوئی او تھے کیونکہ او تھے ابھی پاکستان آ چکیں گے ابھی پاکستان آ چکیں گے ابھی آگے تو وہ بھی آگے دو مینے پہلے ہی کہہ رہے ہیں میں کیس جیت گیا تھا میں ون ہو گیا گیا تو اب یہ ہے کہ آخری جو بات ہے اس پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فرادیا ہے دو کے باز ہیں بہت سی کمپنیوں کے ساتھ اس نے پنگے بازی کی اب میں باتیں کروں بہت لمبی ہو جائے یہ یوکے کا کوٹ کہہ رہا ہے کہ یہ فرادیا ہے اس نے فراد کی گئے اور اس کے اوپر یہ جو یوکے کی کمپنی ہے نا وہ اس پہ ایف آئی آر کاٹھ رہی ہے ادھر نا کوٹ سے وہ آڈر لے گی کیا ہوتا ہے کوٹ جی دسو ذرا وہ کرا کے اور اید خلاف وہ ایف آئی آر کا آر دی بہت سی کمپنی ہے